تونیشہ ڈیت کیس میں آج تونیشہ کی ماں نے کئی بڑے خلاصے کیے کئی ایسی باتیں بتائی جو ابھی تک سامنے نہیں آئے تھے تونیشہ کی ماں نے بلکل کھولے تو اور پر کہا کہ شیزان تونیشہ پر مسلم دھرم اپنانے کا دباؤ بنا رہا تھا وینیتہ شرما کے آروپوں کے گیرے میں صرف شیزان ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بہن اور ماں بھی ہیں تونیشہ کی ماں کا دعویٰ ہے کہ شیزان کی ماں اور بہن اسے منیپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی شیزان اور اس کے پریوار نے تونیشہ کا استعمال کیا شادی کا وعدہ کیا وہ بھی تب جب شیزان تونیشہ کے ساتھ رشتے کو لکھر گمپیر نہیں تھا تونیشہ کے ماں صرف آروپ نہیں لگا رہی ہیں بلکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ تونیشہ نے سوسائیڈ نہیں کیا ہے بلکہ اس کا مرڈر کیا گیا ہے تونیشہ کی موت کے معاملے میں آج کیا نئے خلاصے ہوئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں شیزان نے تونیشہ کے تھپڑ مارا مسلم اپنا دھرم اپنانے کی اس کو کرتا تھا ہاں مرڈر بھی ہو سکتا ہے ایک کے بعد ایک سنگین آروپ اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو لے کر تونیشہ کی ماں نے لگائے ہیں جس کا انجام ان کی بیٹی کی موت تک پہنچا اور اس کے آروپ میں کانون کے گھیرے میں ہے شیزان نام کا وہ شخص جس سے ان کی بیٹی بے انتہاں پیار کرتی تھی لیکن بدلے میں شیزان نے اسے دیا دھوکھا ایک دن اچانک اس نے اس کا موبائل چک کیا شیزان کا جس میں اس کی گرل فرینڈ کا کچھ چیٹ تھا پتہ نہیں آئی ڈونڈ نو کیا تھا تو اس نے پوچھا شیزان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے شیزان نے تونیشہ کے تھپڑ مارا سیٹ پر روم میں تھپڑ مارا تو وہ کہتا تو کر لے جو کچھ کرنا ہے میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے وینیتا شرما کے مطابق شیزان اور تونیشہ میں بریک اپ کی وجہ وہ واتس اپ چیٹ تھی جسے تونیشہ نے دیکھ لیا تھا سچ کو سامنے آتے دیکھ شیزان نے باکھلا ہٹ میں اسے تھپڑ بھی مارا لیکن ایک مہینے بعد ہوئی تونیشہ کی موت کو تونیشہ کی ماں سوسائیڈ ماننے کو تیار نہیں ہے اس کے پیچھے انہیں گہری سازش نظر آ رہی ہے تونیشہ کی ماں کا عروب ہے کہ تونیشہ کو اسپطال لے جانے میں دیری ہوئی ایمبولینس کو کیوں نہیں بلایا گیا کیا جانبوچ کر دیری کی گئی اس کے منیو سٹم کیا آیا کیا ٹریگر اس کا ہوا کیا صبح سے اتنی صبح اس نے انسٹا پرگرام پر پوسٹ کی ہے میرے سے بات ہوئی ہے چنڈیگر کو جانا چاہ رہی ہے کریسمس پر اور اسی آدھے گھنٹے میں کیا ہوا ہے میرے کو نہیں مالو اور پھر شیزان ہی اس کو وہاں سے اتار رہا ہے کمرے میں سے پھر ایمبولونس نہیں منگائی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے اور شیزان نہیں اس کو اتار رہا ہے شاید اس کے سانس چل رہے ہو اور شیزان نے کہا تو مر جا مر جا جا جو مر پندرہ منٹ تک اس کو اتارنے کے بعد پندرہ منٹ تک کوئی گاڑی نہیں تھی وہاں پہ اس کو ہسپیٹل لے جانے کے لئے نہ ہی کوئی ایمبولنس بلائی گئی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کی ڈیتھ کو آدھا بھنٹا ہو چکا تھا تو اتنی دیری تونیشا کے بیچ بریک اپ قریب ایک مہینے پہلے ہوا تھا تونیشا بھی اس سے اوبرنے کی کوشش کر رہی تھی جس دن یہ گھٹنا ہوئی اس دن بھی وہ نورمل تھی سب سے اچھی طرح بات کر رہی تھی موت سے کچھ دیر پہلے اس نے اپنی ماں سے بات کی اس باتچیت میں مینیتا شرما کو ایسا نہیں لگا کہ تونیشا کسی بات سے پریشان ہے لیکن کچھ ہی دیر میں پروڈکشن ہاؤس نے فون کر کے اس گھٹنا کی جانکاری دی اس کا فون آیا میرے کو کچھ میرے کو اتنا ٹائم نہیں دپیر کو آیا شیز ہیپی ہے دار ٹائم جس دن اس کی ہوئے اس نے کیا ہے کہ ممہ میرا دو دن کا آف ہو رہا ہے میں کرسپس منانے چندگر جانا چاہتی ہوں تو میں کہا بیٹا کوئی بات نہیں میں تیری ٹیکٹ کراتی ہوں تو تو چلی جا پر میرے کو کنفرمیشن دے پرشاند ای پی ہے جو اس سے میرے کو بات کرنے دے تو تم بیٹا چلے جاؤ کیا کہ میں کروا دیتی ہوں کہتی ہا ممہ میرے کو دو دن کے لیے بھیز دو پھر میرا چینج ہو جائے گا تھوڑا میں کہا ٹھیک ہے بچے ایسی ابھی تھوڑی دیر میں میں ابھی ڈبل مائنڈی تھی میں سوچ ہی رہی تھی تو میرے کو پرشاند کا فون آیا ای پی کا کہ میڈم جلدی سے آجو ہم ٹھیکنیشا دروازہ نہیں کھول رہی پتہ نہیں کیا نہیں کر رہی اور ہم ہسپٹل میں ہیں تنیشا کی زندگی کے آخری پندرہ منٹوں میں کیا ہوا پولیس یہ گتھی سلجھانے میں لگی ہے کوٹ میں پیش کی گئی ریمانڈ کوپی سے یہ کھلاسہ ہو رہا ہے کہ تنیشا کی زندگی کے آخری پلوں میں شیزان ہی اس کے ساتھ تھا پولیس نے سیٹ کی سی سی ٹی وی فٹیج کے آدھار پر یہ دعویٰ کیا ہے کی موت سے پہلے تنیشا شیزان کے میک اپ روم میں تھی اس کے بعد شیزان شوٹنگ کے لیے سیٹ پر آ گیا تنیشا اس کے پیچھے سیٹ کے گیٹ تک آئی پھر لوٹ کر اپنے میک اپ روم میں گئی میک اپ روم میں اپنا موبائل رکھ کر وہ شیزان کے میک اپ روم میں آئی یہ پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہوئی ہے اب پولیس کے سامنے کچھ سوال ہیں شیزان تنیشا میں کیا بات ہوئی تنیشا اپنا موبائل میک اپ روم میں کیوں چھوڑ کر آئی سوسائٹ کے لیے اس نے شیزان کا میک اپ روم کیوں چنا سی سی ٹی وی میں قید تصویروں سے پولیس کو یہ تو پتا چل رہا ہے کہ دونوں میں کچھ ایسی بات ہوئی ہے جس سے تنیشا پریشان نظر آ رہی تھی لیکن پولیس نے جب شیزان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ ادھر ادھر کے جواب دے رہا ہے سوال یہ ہے کہ شیزان کیا چھپا رہا ہے اس کے اور تنیشا کے بیچ ایسی کون سی بات ہوئی جو وہ پولیس کو نہیں بتا رہا ہے ریمانڈ کوپی میں پولیس نے موبائل کی چیٹس کا بھی ذکر کیا ہے ریمانڈ کوپی میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آروپی شیزان کئی لڑکیوں سے بات کرتا تھا اس نے اپنے موبائل کے چیٹس کو ڈیلیٹ بھی کیا ہے انہی کی جانچ کے لیے پولیس نے شیزان کی ریمانڈ بڑھانے کی مانگ کورٹ سے کی تھی کورٹ نے شیزان کی پولیس کسٹڈی کو ایک دن بڑھا دیا ہے دوسری طرف شیزان کے وکیل تنیشا کی ماں کی آروپوں کو غلط بتا رہے ہیں سارے آروپ نیرادھین ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ستاکش نہیں ہے سیٹ جو ہوتا ہے ایک پبلک پلیس ہے پبلک پلیس پہ جتنے پروڈکشن ہاؤس کے ٹیم ہیں کسی کے بھی سٹیٹمنٹ میں یہ سب نہیں آیا ہے ان کی ماں ہے ان کی بچی گئی ہے ان کی بچی جانے کے وجہ سے اگر وہ آروپ لگا رہی ہے تو ہمارا کام ہے پولیس کو سیوک کرنا ہم نے پولیس کو سیوک کیا ہے اسے ایک دن میں پولیس دھرم کے انگل سے بھی ماملے کی جانچ کرے گی کیونکہ پولیس کو درج بیان میں مینیتا شرما نے مسلم دھرم اپنانے ہجاب اور زبردستی اردو سکھانے جیسے آروپ شزان پر لگائے ہیں مینیتا شرما کے آروپ صرف شزان پر نہیں بلکہ اس کے پریوار پر بھی ہیں تونیشا کی ماں کا آروپ ہے کی بریک اپ کے بعد بھی شزان کی ماں تونیشا سے اس لڑکی کے بارے میں بات کرتی تھی جس کے ساتھ شزان کا وٹسپ چیٹ تونیشا نے پکڑا تھا اس کی ماں جو اس کی گرر فرنڈ کے بارے میں باتیں کرتی تھی فون پر ہاں یہ بات اس نے میرے کو ضرور بولی کہ ممی اممہ میرے کو ڈسٹرپ کر رہی ہے بہت زیادہ مممہ اممہ میرے کو پچھلی باتیں بہت کرتی ہے وہ لڑکی کے بارے میں میں نے اس کی ماں سے بات نہیں کی میں کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو وہ کام پہ جا رہی ہے اس کو کام کرنے دو وہ بہت ڈیڈیکیٹ سے کام کر رہی ہے اس کو کام کرنے دو تنیشہ کی ماں کا یہ بھی آروپ ہے کہ شیزان کے ساتھ اس کے پریوار نے تنیشہ کا استعمال کیا شیزان کا پریوار تنیشہ کو ان سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا شیزان نے پولیس کو بریک اپ کی وجہ دھرم اور تنیشہ کی کم عمر بتائی تھی پریوار اب اس پر بھی سوال کھڑے کر رہا ہے فلک کا یہ تھا کہ فلک اس کو اسی نے اس کے ٹیٹو بنوایا تھا یہاں پہ جا کے اسی وہ درگاہ پہ بھی لے کے گئی اس کو پھر اسی نے اس کا برٹھے سیلیبریٹ کیا تنیشہ نے تو مطلب کی تم لوگ اس لڑکی کو ایسے یوز کر رہے ہو اس کی ماں کو بھی تو انوالف کرو نا بیچ میں میں کوئی میرا بچہ تھا وہ کسی لڑکے کی ممی اور بہن اس کو کنٹینیو گھر پہ بلاتی ہیں اس کو ان کا برٹھے سیلیبریٹ ہوتا ہے ان کو گفٹس دے رہی ہے ان کے گھر میں رہے رہی ہے وہ ہمارے گھر میں آکے رہے رہے تو اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے میرا دھرم الگ ہے یہ مجھ سے دس سال چھوٹی ہے تو پھر آپ اس کو اتنا انوالف کیوں کر رہے ہو دوسرے طرف شزان کے وکیر کو یقین ہے کہ اس پر لگے سارے آروپ غلط ثابت ہوں گے تونیشا کی موت 24 دسمبر کو ہوئی تھی اب چھے دن بعد اس میں کئی اینگل جڑ چکے ہیں لیکن تونیشا کی موت کی اصل وجہ آخر کیا ہے تونیشا کی موت کی وجہ کیا بریک اپ تھا اگر بریک اپ تھا تو پھر اس نے بریک اپ کی ایک مہینے بعد سوسائٹ کیوں کیا تونیشا کی موت کی وجہ کیا شزان تھا جس نے اسے ایسا کچھ کہا کہ وہ ٹوٹ گئی اور اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تونیشا کی موت کی وجہ کیا وہ سیکرٹ گل فرنڈ تھی جس کی وجہ سے شزان نے تونیشا کا دل توڑا یا پھر تونیشا کی موت کی وجہ ڈپریشن تھا جس سے اس کا پریوار انکار کر رہا ہے لوگوں سے بھرے ہوئے سیریل کے سیٹ پر تونیشا کی موت ہوئی لیکن چھے دن بعد بھی اس کی موت کا سچ سامنے نہیں آیا ہے پولیس نے پچیس سے زیادہ لوگوں کے بین اندرج کی ہیں شیزان کا پریوار بھی اب تونیشا کی ماں کے نئے آروپوں کے بعد سوالوں میں آ گیا ہے پولیس اب ان سے بھی پوچھتاچ کرے گی لیکن موت کی اس مستری میں اس سوال اب بھی بنا ہوا ہے کہ ایک موڈن پریوار کا شرزان آخر تونیشا کا دھرم کیوں بدلوانا چاہتا تھا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر